کچھ باتیں ہیں جو آپ نے پورے کورس میں یاد رکھنی ہے وہ کیا ہیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہاں سے سکرین شیئر کر لوں تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں صحیح ہے آپ لوگ کو سکرین شیئر نظر آ رہی ہے جی سر سکرین نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یاد رکھیں آپ کی ہر ویک میں دو کلاسے دوں گی صحیح ہے ہر چانے کے لیے ہم ہر روز بھی کلاسز کر سکتے ہیں لیکن فیدہ نہیں اگر میں چاہوں تو دس دن میں بھی کورس ختم کر سکتا ہوں لیکن اس کا فیدہ نہیں ہے اس کا آپ کوئی نقصان ہے کیونکہ جب آپ ایک چیز دیکھیں گے آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی صحیح جس دن بھی رات کو کلاس ہونی ہوگی کلاس کی ٹائمنگ یہی رات کو ہوگی صبح نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ بھی کام پہ ہوتے ہیں میں بھی یونیورسٹی ہوتا ہوں تو صبح تو مشکل ہے جب بھی ٹائم ہوگا یہی والا ہوگا جس دن رات کو کلاس ہوگی ایک دن پہلے میں بتا دیا کروں گا یا صبح میں بتا دیا کروں گا صحیح ہے کیونکہ موسٹلی ادھر یونیورسٹی میں میری کبھی کسی دن کلاسز ہوتی ہیں کبھی کسی دن کلاسز ہوتی ہیں تو پہلے جو بیٹھ تھے ان میں فٹس سنڈے کو کلاس ہوتی تھی اور یا پھر وینس ڈے کو ہوتی تھی کیونکہ اس وقت میں یونیورسٹی میں نہیں تھا تو ابھی کبھی کس دن کلاس میری آجی تھی کبھی کس دن اور سنڈے کو میں موسٹلی گھر چلا جاتا ہوں تو اس لیے کوئی ایک سپیسفیک دن میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ اس دن لازمی کلاس ہوگی لیکن ہفتے میں دو کلاسز لازمی ہوگی اور جب بھی کلاس ہوگی اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ کل نیکس ڈے کلاس ہے اوکی ہوگیا ایک یہ بات دوسری بار یہ کچھ کانٹیکٹ ہیں دو آپ لوگ نے پورے کورس میں یاد رکھ رہے ہیں دوسری بار یہ کہ جب میں پڑھا رہا ہوں گا تو آپ لوگ نے سوال نہیں کرنے آپ کے جو سوال ہیں آپ ان کو ذہن میں نوٹ کر لیں دوسرا آپ کے جو سوال ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد بشاق آپ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ سوال کریں میں آپ کو سو دفعہ جواب دوں گا مسئلہ یہ اگر آپ ٹاپک کے درمیان میں کاٹیں گے بولیں گے تو مجھے بھی پریشانی ہوگی آپ کو پریشانی کیوں کہ اگر ایک چیز میں ردم سے پڑھا رہا ہوں آپ بیچ میں کاٹیں گے تو وہ پھر پڑھانے میں مجھے مشکل ہوگی تو یہ بات آپ نے خیال رکھنی ہے بہت کوئی امپورٹنٹ بات ہو تو بشاق کاٹ کے میری بات کر دیا کیجئے گا لیکن کوشش کیا کیجئے گا کہ بعد میں سوال پوچھیں جب آپ کو میں ہر لیکچر کے بعد آپ کو میں بعد میں ٹائم دوں گا کہ اب آپ سوال پوچھیں تو یہ دو بات ہیں کہ تیسری اور مین بات بھائی یاد رکھیں آپ لوگ سب لوگوں نے تین دن ہر کلاس کے بعد دو دن گیپ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کریں یہ ہے ویسے بہت سارے کورس یوٹیوب پہ بھی پڑھے ہیں لیکن ان کورس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ آپ کے سوال جواب بتانے والا کوئی نہیں ہوتا اب جسٹ آپ نے یہ منٹورشپ جوہن کی ہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے اور آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب پریکٹس کریں گے آپ کے جو بھی سوالوں وہاں پہ بھیج کے مجھے مینچن کرنے اب جیسے ہی میں فری ہوں گا میں انشاءال آپ کو اس کا ضرور ریپلائی کروں گا درائی آپ لوگ آپس میں بھی کونسٹریٹ کریں گے کہ ایک ہو کسی سوال کا جواب آتا ہے دوسری کو نہیں آتا تو آپ پہلے ہی اس کو بتا دیں میرے سے مطلب ایک بھائی آپ میں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے تو اگر میں اس وقت آن لائن نہیں ہوں تو آپ اس کو سوال کا جواب بتا دیں صحیح ہے تو یہ جسٹ مقصد ہے وہ ریکارڈنگ دیکھیں گے میں نے اس لیے پہلے ریکارڈنگ آن کر دی میں نے زوچہ ساری بات میں کے لیے اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے پیڈ منٹورشپ کا کوئی فیادہ نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسی جادوی پھکی نہیں ہے یا کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ کو خود بخود چیزیں آ جائیں گی نہیں آپ نے پریکٹس کرنی پڑے گی میں آپ کو زیادہ چیزوں میں نہیں کھاؤں گا یوٹیوب تو میری سو ڈیٹھ سو ویڈیوز پڑے ہیں میں سو ڈیٹھ سو ویڈیوز کی طرف نہیں ہوں گا میں کچھ سپیس فک آپ کو چیزیں سکھاؤں گا سپیس فک جو کہ ہر روز آپ کو ہر چارٹ پر دیکھنے کو ملیں گی مطلب جو چیز ایوری ڈی ویل ہیپنڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں تو جو چیز آپ کو بار بار ہر روز ہر چارٹ پر دیکھنے کو ملے گی ایسے اگر میں آئی شیٹی پہ آؤں تو اس میں تیتنے کونسرپ ہیں جو کہ بلکل فضول ہیں جن کا کہ کوئی آپ کو ان کا چارٹ سیٹ اپ ایک ایک ہفتوں دو دو ہفتوں تک نہیں دیکھنے کوئی چیزیں آپ کو سمپل کر کے دیکھاؤں گا جو کہ ہر روز ہر چارٹ پر ہر روز آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ کچھ سام باتیں تھیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں آپ لوگوں نے پریکٹس مست کرنی ہے میں پہلے ہی دن بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو بعد میں میں ذمہ دار نہیں ہوں آپ لوگ بشک آپ لوگ کو جتنا ٹائم چاہیے آپ لیں آپ کو دو دن چاہیے تین دن چاہیے میکشمم تین دن آپ لیں آپ پچھلے چارٹ پر بیک ٹیسٹنگ کریں پریکٹس کریں پھر ان میں سے جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ گروپ میں چارٹ بھیج دیں آپ گروپ میں سکرین شاٹ بھیج دیں صحیح ہو گیا تو جسٹ یہ تھا آج ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو میں کچھ مین چیزیں بتا دوں جو ہم نے لازم سیکھنی ہے جس کے علاوہ آئی سٹی انکمپلیٹ ہے یہ وہ میں جسٹ آپ کو پہلی دن بتا جاتا آپ کا مائنٹ ہے سب سے پہلے سٹرکچر مارکیٹ سٹرکچر مارکیٹ سٹرکچر سب سے پہلے مارکیٹ سٹرکچر اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس فیرولو گیپ اور انورجن ایک فیرولو گیپ ہوتا ہے جب وہ بریک ہوتا ہے تو یہ کیونکہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہوتا ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ پی ڈی ایریز اب یہ پی ڈی ایریز کیا ہوتے ہیں ان میں موسٹ لوگوں کو مشکل ہوتے ہیں پی ڈی ایریز ہوتے ہیں پریمیم ڈسکاؤنٹ ایریہ دیکھیں اس کے بعد اقلا آپ کے پاس آئے گا آرڈر بلوک کے آرڈر بلوک کیا ہوتے ہیں آرڈر بلوک سیوری نہیں نہیں سوری چوتھے پی ڈے یہ میں ترتیب سے لکھ رہا ہوں کیا کیا چیز آپ کے لئے امپورٹن ہے سب سے پہلے مارکی سٹرکچر پھر لیکلٹی پھر ایوی جین ورڈیاں پھر پی ڈی ایریز پھر اس کے بعد آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے بائس کریٹ کرنا کسی بھی طرح کے پہلے بائس کون سے بائس ہوتے ہیں دو طرح کے بائس ہوتے ہیں بائس میں لکھ رہا ہوں پاس چھے چیزیں ہیں صحیح ہے شیئے میں کوئی چیز بھول رہا ہوں ایک پریمیم ڈسکنٹ آگیا لیکلٹی آگئی مارکی سٹرکچر آگئی انوریان آگیا بائس آگیا انٹر اڈے ویکلی آرڈر بلوک یہ چھے چیزیں ہیں یہ آپ نے مسٹ سیکھنی ہے صحیح ہے ہم ایک ایک پڑھ کے ان کے چھے لیکچر کریں گے پھر ہم ان کو ملا کے اور بھی شیئے ہاں ایک ٹائم پرائس تیوری میں کہہ رہا تھا کہ میں کوئی چیز بھول رہا ہوں ٹائم پرائس تیوری یہ اب یہ آپ کے پاس ٹائم پرائس تیوری اب کیا چیز ہے ٹائم پرائس تیوری جس میں ایشیا لندن نیو یار سیشن کو ہم کس طرح ٹریڈ کرتے ہیں اور کس جگہ پر ہم نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے وہ چیز آ جاتی تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جو کہ ٹریڈنگ میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں یہ ساتھ چیزوں کی ہم علیدہ علیدہ ایک کلاس کریں گے پھر ہم ان کو ملا کے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ ٹریڈ کس طرح پلے کرتے ہیں پروفٹ کہاں پر لینے ہیں کلوز ٹریڈ کہاں پر کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم انہی ساتھ آٹھ چیزوں کو ملا کے کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے ان کے یعنی کہ ایک ایک کر کے نا ان چیزوں کو بڑھیں گے تو آج پہلی کلاس ہے تو پہلی کلاس میں ہمارا پہلا لیکچر ہے مارکیٹ سرکٹرکچر واتز مارکیٹ سرکٹرکچر تو یہ بلکل ایزی ہے ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو آتا ہوگا اس میں مجھے اتنی ڈیٹیل میں جاتا ہوں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضروری کیونکہ ویڈیو یوٹیوب پر سرکٹرکچر سے متعلق میں نے بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہیں صحیح ہے تو یہ اس کے علاوہ میرے پاس اپنی چار پانچ تھیوریز ہیں مطلب چار پانچ سٹریٹیج آپ کہہ لے ہیں چار پانچ تھیوریز وہ جب کوئرس انڈ ہوگا تو انڈ پہ میں آپ کو پڑھاؤں گا صحیح انہی چیزوں سے ملکے وہ بنتی ہیں لیکن آپ کو یہ چیزیں اس کے لیے آنا مست ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں آتی آپ کو تو وہ آپ کو نہیں آئیں گے تو مرکی سٹرکچر میں دو سے تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اب باقی آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کی آئی سیٹس رونگ ہوگی آپ کو پتہ کریں میں آپ کو سمپل ہے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ریٹریسمنٹ کیا ہوتی ہے میں کوئی انڈیوسمنٹ انڈیوسمنٹ یوز نہیں کرتا ہوتا ٹریڈنگ میں یاد رکھ لیں بہت سارے لوگ خان کا کونسٹ ذہن میں رکھے ہوئے کہ وہ انڈیوسمنٹ یوز کرتے تو بھائی میں کوئی انڈیوسمنٹ بغیرہ یوز نہیں کرتا ہوتا اپنی ٹریڈنگ میں تو میں آپ کو سمپل سٹرکچر اگر آپ خان والا سٹرکچر آپ کو آتا ہے اگر آپ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اشیو نہیں ہے آپ بے شک میرے والا سٹرکچر یوز نہ کرے خان کا سٹرکچر جو ہے وہ بیسٹ ہے خان کی جو دوسرے کونسٹ ہے نا لائک فیئر ویلو گیپ ہو گیا لیکوڈٹی ہو گیا آرڈر بلوک ہو گیا بائس اس کی کریڈ وہ اس کی اتنے امپورٹر بیسٹ نہیں ہے لیکن اس کو جو سٹرکچر ہے وہ بیسٹ ہے اگر آپ کو پہلے سے وہ سٹرکچر آتا ہے تو آپ بے شک وہ والا سٹرکچر یوز کریں آپ بے شک یہ والا نہ کریں لیکن جو میں کرتا ہوں اس میں سین یہ تین چیزیں امپورٹرن ہیں سب سے پہلی یہ یہ تو سمپل ہے ایک ہائر آئی ہائر لو ہائر لو ہائر لو ہائر لو ہائر لو اب یہ تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو آپ جتنے بیٹھے ہیں تمام کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں ہائر آئی اور ہائر لو اب مین بات یہ ہے کہ بھائی اب نیکسٹ ہائر ہائی کب لگے گا مطلب یہاں سے مرکیٹ کہاں جائے گی تو آپ کے پاس ہائر آئی لگ جائے گا اب یہ دو تین باتیں ہیں سیکھنے والی آپ نے سننا ہے اب جب تک مرکیٹ یہ جو لاسٹ لیول ہے اس سے اوپر باڈی کلوز نہیں کرے گی یہ مطلب بیو ہے بیو ایس کاب ہوگا بیو ایس تاب ہوگا جب مرکیٹ اس کو میں میڈل میں جب مرکیٹ یہ جب مرکیٹ اس سے اوپر جب مرکیٹ یہاں پہ گھوم رہی ہے تو ابھی تک آپ کے پاس یہ بیو ایس نہیں ہے صحیح ہے اب بیو ایس کے لیے لا دے میں کہ اس سے اوپر باڈی کلوز ہو اب اس سے اوپر باڈی کلوز ہوتی ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس ہے یہاں سے آپ کے پاس بیو ایس ہو جائے گا اب تک یہاں سے اوپر باڈی کلوز نہیں ہوتی آپ کے پاس یہ بیو ایس نہیں ہے اب آپ کے پاس پہلے ہائر لو یہ والا تھا یہ یہ والا اس کو میں یہاں سے ابھی تک یہ ہائر لو ہے سٹیل آپ کے پاس یہ ہائر لو ہے جب تک اس سے اوپر باڈی کلوز نہیں ہو جاتی تو اگر مارکیٹ اس طرح کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے مارکیٹ اس طرح جاتی ہے اس طرح اوپر ویک لگاتی ہے ویک لگا کے یہاں پہ کلوز جاتی ہے تو سٹیل آپ کے پاس ہائر لو یہ والا ہے کیونکہ جب تک اوپر بی او ایس نہیں ہوگا ہائر لو شفٹ ہوگے آگے نہیں آئے گا صحیح ہے مطلب اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں سے اوپر گئی مارکٹ ہو یہاں پہ باڈی کلوز گا دی تو اب یہ ہائر لو نہیں ہے اب آپ کا ہائر لو یہاں سے شفٹ ہوگے یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح آگے بیو ایس ہوتے چلے جائیں گے یاد رکھیں بیو ایس کے لیے باڈی کلوزنگ ماسٹ ہے اگر وک لگی ہو تو وہ بیو ایس نہیں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا جب یہاں سے یہ ہائر لو لگا بیو ایس ہوگا جب یاں سے بیو ایس ہوگا یعنی یہاں سے بوڈی کلوز ہوگی تو دب بھی آپ کا یہاں سے اوپر کی طرف کیا ہوگا بیریس ہوگا اور اگر میں سیل میں بتانا چاہوں آپ کو تو کوئیجانا مشکل نہیں ہے لوہر لو اور 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 اگر میں لگے گا جب یہاں سے نا یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا جب یہاں سے اپ کے پاس نیچے بی او ایس ہوگا تو یہاں doet بے او ایس اب یہاں سے بی او ایس ہو گیا تو یہ جو لاسٹ والا لیول ہے نا یہ اپ کے پاس یہ آپ کہ پاس کلوئر ھائی ہو گیا اس سے نیچے جب باڈی کلوڈ ہوگیے تو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی باڈی کلوڈ ہے تو اب آپ اپ شاہ گینڈل کا کلر کوئی بھی اس پڑا میٹر نہیں کرتا ہے یہاں پہ کینڈل کا کلر میٹر کرتا ہے کہ باڈی کلوڈ کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے lower high got it اب again مرکیٹ یہاں سے کیا کرے مرکیٹ یہاں سے lower high لگا ہے and then یہاں سے lower low اب یہاں سے بیویس ہوا تو آپ کا lower high کہاں سے یہاں سے آپ کا lower high shift ہو کے یہاں پہ آ گیا تو buy کے trend میں higher low ہوتے ہیں sell کے trend میں lower low lower high ہوتے ہیں got it تو یہ پہلی چیز ہے اس کو میں بھی آپ کو تھوڑا سا live chart پہ بھی جا کے دکھاتا ہوں نہیں تو next class ہم full live chart والی کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ایک retracement full retracement کیا ہوتی ہے بیویس ہونے کے بعد ہمیشہ یاد رکھے پریشان تھی گیا بیویس ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ جو latest candle ہے mean اب دوسری بات میں نے یہ بات بتائی کہ ایک higher high اور higher low cup ہوتے ہیں صحیح ہے اب دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہوتی ہے یہ ہے what is retracement یہ بہت سب سے جو irritation آتی ہے لوگوں کو سب سے میں جو سمجھتا ہوں کہ structure میں سب سے مشکل سیدھا وہ یہ ہے کہ retracement کب کمپلیٹ ہو گی تو retracement آپ کے پاس تب کمپلیٹ ہوگی جب آپ کے پاس یہاں سے جانی کے بیویس ہوا ہے نا یہاں سے جانی کے بیویس ہوا ہے یہ آپ کے پاس last candle ہے یہ آپ کے پاس last buy کی candle اور اس کی یہ ویک ہے اب next candle اگر ایک ہی candle اس کے low کو ویلیڈ کر دے اس کے low کو تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس higher low ہو جائے گا مطلب آپ کے پاس ایک retracement پوری ہو جائے گی got it and then اگر مرکیڈ یہاں سے اوپر بریک کرتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک higher low ہوگا اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگا higher high لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اب میں اس کو یہاں سے مار کرتا ہوں یہ سمجھو کہ اس کی ویک ہے یہ last candle کی یہ ویک ہے یہ last buy candle ہے بیویس کے اندر دیکھیں کہ یہاں پہ تو وہ internal structure ہوگا internal اور external کو آپ نے align نہیں کرنا ہے یہ آپ کے پاس جو wave جا رہی ہے یہ اوپر کی طرح external ہے لیکن اس wave سے لے کر اس wave تک یہاں تک یہ یہ جو جتنا بھی بیچ میں area ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس internal structure کہہ رہی ہے اب آپ کے پاس مارکیڈ جب یہاں سے یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں سے نیچے باڈی لگائے candle یہ میں جاستا بھی رہا ہوں candle ہیں لیکن مارکیڈ last buy candle کا low value نہ کر سکیں then buy چلی جائے تو بھائی آپ کے پاس یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی یاد رکھ لیں یہ آپ کے پاس بشاک چھے سے سات candle بھی لگ جائے لیکن اگر پچھلی buy candle کا low value نہیں ہوا sell کے trend میں اگر آپ جا رہے ہیں اب ایسے times آئے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں sell کے trend میں اس طرح ہوگا مطلب last sell کی candle کا high دیکھیں گے buy کے trend میں last buy کی candle کا low دیکھیں گے buy کے trend میں buy کی candle کا low and sell کے trend میں اگر آپ یہاں سے sell آ رہے ہیں تو جو last sell کی candle کا high ہوگا نا وہ آپ دیکھیں گے got it اب یہاں سے buy جا رہی ہے تو یہ last sell buy کی candle کا low ہے نا جب تک valid نہیں ہوتا higher low آپ کے پاس confirm نہیں ہوں گا higher low آپ کے پاس still یہ ہے اب مرکیڈ یہاں پہ گئی ہے اگین مرکیڈ نے یہاں پہ ایک last buy کی candle لگا ہے سمجھو کہ یہ last buy candle ہے سات week بھی ہے got it and then مرکیڈ نے اس کو آ کے یہاں پہ valid کر دیا تو بھائی اب آپ کے پاس higher high یہ والا ہوگا یہ یہ والا یہ black اس کو میں کر دیتا ہوں اس کا color یہاں سے یہ black and آپ کے پاس higher low still یہ والا ہوگا higher low and then یہ higher high ہے اب یہ higher low اور higher high نہیں ہوگا کہ یہ اگر آپ نے پہلے میری یوٹیوب والی ویڈیو دیکھے ہیں تو یہ چیزیں میں نے وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں بتائی ہوں ہیں کہ بھائی جب تک last buy کی candle کا low value نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس higher low consider نہیں ہوتا اب یہ آپ کے پاس ایک higher high ہے آپ کے پاس یہ higher low نہیں ہے آپ کے پاس higher low یہ ہے اور آپ کے پاس higher high یہاں تک میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں higher high یہ آپ کے پاس ایک higher high ہے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے higher low got it تو یہ just ہوتا ہے ایک retracement کا فارمولا اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہوتا ہے ایک proper retracement کوئی اتنی مشکل نہیں ہے آپ اس کو just simplify رکھیں آپ کو بہت آسانی ہوگی باقی آپ کو میں just تھوڑا سا live chart پہ جا کے دیکھوں آپ جب خود practice کریں گے تو اس طرح کے آپ کے سامنے بہت شکلیں آنگی پھر یہاں پہ بھی آپ کو سمجھنا ہے آپ بشاک پوچھ لیجئے گا اب یہ ایک ایک retracement ہو گئی ہم نے پڑھ لیا دوسرا higher low high اور higher low higher high high low ہم نے کب دیکھے تھے جب last جو bullish trend میں last higher high ہے اس اوپر body close ہو تو higher low confirm ہو جاتے صحیح ہے اور بیو ایس کے لیے آپ کے پاس کیا چیز لادے میں بیو ایس کے لیے آپ کے پاس لادے میں body close ہونا اوپر کی طرح ویک ہوگی تو وہ نہیں ہوگا اور دوسری چیز پہلی چیز ہم نے higher high high low confirm ہونے والی پڑھی دوسری چیز ہم نے پڑھی کے last retracement مطلب last buy کے trend میں bullish candle کا low value ہوگا تو retracement اگر last sell کے scene میں last sell candle کا high value ہوگا تو retracement done اوکے اب تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ change of character یا یم ایس ایس کیا ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے market buy جا رہی ہے تو یہ آپ کے پاس view ایس ہوتا جا رہے ہر کسی کو بتا ہے لیکن اگر market opposite side کی طرف first time وہ کرے ریک مطلب تو اس سے ہم کہتے ہیں change of character اور یم ایس ایس ان تارم آف آئی سیٹی ہم اسے یم ایس ایس کہتے ہیں change of character ایس ایم سی میں use کرتے ہیں تو ہم اسے یم ایس ایس باڈی use کریں گے مطلب آپ کے پاس یہاں پہ higher eye لگا higher low higher low higher higher low higher low higher low higher high اب یہاں سے marketer نیچے body close کرے گی یہاں سے نہیں کہ body again میں کہہ رہا ہوں body ہمیشہ یاد رکھ لیں پوری آئی سیٹی میں جو matter کرتی ہیں وہ body کرتی ہے کوئی بھی آپ کے پاس کہیں پر بھی big matter نہیں کرے گی جب بھی آپ big کی طرف جائیں گے آپ کو مشکل ہوگی صحیح ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی یہ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ prefer bodies کو کریں اب یہاں بہت سارے لوگ ہیں بہت تو نہیں لیکن بہت کام لوگ ہیں جو یہاں سے یم ایس ایس وک سے بھی لے لیتے ہیں وہ آئینڈ پہ ہم ایک strategy پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں کہ کہاں پر ہم just وک کو بھی یم ایس ایس یا بی ایس لے سکتے ہیں بی ایس تو خیر نہیں لے سکتے لیکن کچھ جگہ پر یم ایس ایس لے لیتے ہیں جاں فیک سے بھی ہو کیوں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی آپ ابھی تک کے لیے آپ general جو rule ہے وہ یہ والا یاد رکھیں مطلب ہائر لو ہائر ہیر ہی لگا ہائر لو اس کے بعد ہائر ہی لگا اس کے بعد اگر یہاں سے مارکٹ واپس چلے جاتی ہے اگین ایک ہائر ہی لگاتی ہے یہاں سے یہاں سے صحیح ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں سے بی ایس ہو جائے گا یہاں سے اور یہ آپ کے پاس ہائر لو ہو جائے گا لیکن اگر مارکٹ اوپر جاتے ہوئے اگینس اگینس سائیڈ کی طرف ایم بریڈ کرتی ہے مارکٹ سی آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے یہاں مارکٹ سیٹرکچا شیفت اب جن لوگوں کو اس چیز کا پہلے کا پتہ ہے اب ان لوگوں کو لاس کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی ایم ایس ایس کے بعد آپ یہاں سے فیرولو گیم مار کر لیتے ہیں آپ یہاں سے آرڈر بلوک مار کر لیتے ہیں آپ یہاں سے کوئی نہ کچھ چیز مار کر لیتا ہے مارکٹ یہاں سے باپتے جاتی ہے آپ یہاں سے سیل ٹریڈ پلے کر دیتے ہیں no that's wrong کبھی بھی ایم ایس ایس ہونے کے بعد ٹریڈ پلے نہیں کرتے یاد رکھ لیں ساری زمین کے لیے کبھی بھی ایم ایس ایس کے بعد آپ لوگوں نے ٹریڈ پلے نہیں کرنی جتنی بھی اچھی ٹریڈ پلے ہو کری ہاں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جسٹ ہم ایم ایس ایس سے ٹریڈ پلے کرتے ہیں لائک دوزار بائیس جب آپ نے شاید میری یوٹیپ پہ مینٹورشپ دیکھیں وہ میں یہاں پہ آپ کو ایزی بارڈ میں پوری مینٹورشپ بھی بتاؤں گا کہ کون سے لیول ہوتے ہیں جب آپ یہ ساتھ چیزیں پڑھ لیں گے نا جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے لیول ہوتے ہیں جب جسٹ ہم ایم ایس ایس کے بعد ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں ادروائی یاد رکھیں کبھی بھی کہ یہ کبھی بھی جہاں سے یہ ایم ایس ایس ہو ہے نا تو یہاں سے ٹریڈ پلے نہ کریں بلکہ ویٹ کریں یہاں سے ایم ایس ایس کے بعد بھی ایس ہونے کا پہلا جو بریک ہوتے وہ ہمیشہ ایم ایس ایس ہوتا ہے اور اس سے آپ ہمیشہ میں موسٹ آف دی ٹائم اسے بھی ایم ایس ایس کہتا ہوں کیونکہ مرکٹ ایٹی پرسنٹ آف دی ٹائم بشک بیک ٹیسٹ کر گا مرکٹ ایٹی پرسنٹ آف دی ٹائم ایم ایس ایس کرے گی اور دن لوگوں نے بھی یہاں سے ٹریڈیں لی ہوگی ان کیسے سیل ہو جائے گا ناٹ موسٹ آف دی ٹائم ناٹ آل آف دی ٹائم بٹ موسٹ آف دی ٹائم مارکٹ یہی بی ایویر رکھتی ہے تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے پہلا چینج ہوتا ہے نا پہلا یہاں سے یہ ہوئے تو یہ بی ایس نہیں ہوگا پہلا جو بریک ہوگا اپوزٹ سائیڈ کی طرح وہ ہمیشہ ایم ایس ایس ہوتا ہے اور ایم ایس ایس موسٹ آف دی ٹائم موسٹ آف دی ٹائم فیک ہوتا ہے مطلب موسٹ آف دی ٹائم مارکٹ ایم ایس ایس Cruise کرنے کے بعد یہاں سے اوپر کی طرف دوبارہ بریک کر جاتی ہے آپ نے کس چیز کا ویڈ کرنا ہے آپ نے ایم ایس ایس کے بعد ویڈ کرنا ہے مارکٹ یہاں سے سوری دشتر مٹ تک لے اور اور یہاں سے مرکٹ بریک کر تو آپ یہاں سے بی ایس ہو جائے گا کیونکہ دوسرا بریک ہوئی ہے اب آپ یہاں سے کنفرم رہے ہے یاں سے جایسی مارکیٹ جایے اب یہاں سے سیل ایل اپ بننے چکے ہیں گوتھٹ تو یہ سال کے ٹرینڈ میں آپ کے اس کی اگنز ہوگا مطلب لو 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 آٹیٹ اب آپ کے پاس نیچے تو مارکیٹ آ رہی ہے تو لو لو لگ رہی ہیں آپ کے پاس لور derechos ہے اگر یہاں سے مارکیٹ اس کو نیچے کہن protected اسی کے چل جاتے تو یہ آگین لو لگا گیا لیکن مارکیٹ اگر یہاں آپ کا سٹرکچر کن فارم ہوتا ہے بی او ایس سے اب آپ نے ویڈ کرنا ہے ایم ایسے کے بعد مرکیڈ ریٹیسمنٹ کریں اندین یہاں سے بوم موسٹ آف در پیوپل کیا غلطی کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ کوئی فیر بلو گیا آپ آرڈر پلاؤک یا کچھ بھی پڑھو ہوتا ہے آپ یہاں سے یعنی کہ مرکیڈ ایم ایسے کرنے کے بعد مرکیڈ واپس آ رہی تو آپ یہاں سے ٹریڈ پلے کریں مرکیڈ کیسے کر کے دوبارہ واپس آ جائے وہ آپ کے اس وجہ سے ہنٹنگ ہوتی یہ ہنٹنگ نہیں ہوتی یہ ایک مرکیڈ کے الگوریتھا میں مرکیڈ ہمیشہ اس لحاظ سے چلتی ہے وہ مرکیڈ میک کر جو ہوتے ہیں وہ ایم ایسے جانبوج کے کراتے ہیں کہ جو موسٹ آف در جو نیو بیوز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب یہاں سے ایم ایسے ہو چکے اب یہاں سے اس کے پاس ہوگا تو وہ ایسی مرکیڈ ریٹریسمنٹ لیتی ہے یہاں سے ٹریڈ کا سوج رہے ہوتے ہیں ایسے ہو جائے تو یہ بات آپ نے ضرور یاد میں رکھنی ہے یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی ایم ایسے پر آپ لوگوں نے ٹریڈ ہاں کچھ لیول لیتے ہوتے ہیں جس ٹام ایم ایسے ٹریڈ پلے کرتے ہیں لیکن وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے پاس یہاں پہ تین چیزیں ہوگی ایک ہائر آئی ہائر لوگ کب کنفرم ہوتے ہے ایک آپ کے پاس ریٹریسمنٹ کب کمپلیٹ ہوتی ہے ایک آپ کے پاس ایم ایس ایس اور بی ایس کاؤنٹ ہوگا ہے اب لاسٹ چیز جو رہ گئی وہ آپ کے پاس ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سٹرکچر کیا ہوتے انٹرنل اور ایکسٹرنل آپ کو میں یہاں سے دیکھا ہوں تو جس میں کر دوں میں آپ کو یہاں سے انٹرنل ایکسٹرنل بتاتا ہوں آپ کے پاس یہاں سے مطلب یہ آپ کے پاس آپ کو ٹرینڈ کا تو نورمل کا سب منڈ پتا ہوگا یہ آپ کے پاس ہائی ہے یہ آپ کے پاس говоря یہ آپ کے پاس ہائے لوں لگا یہ آپ کے پاس کونٹ ہے ہیں اور یہ آپ کے پاس یہ هائی ہے اور یہ آپ کے پاس حائر لو ہیں کیونکہ یہاں سے نہ میرے möو یہ چال رہی ہیں سار ہام کے پاس انٹرنال سٹچر ہے مطلب یہاں سے میں soccerРИتا ہوں جہاں سے میں کر دیتا ہوں یہ اب یہ جو اندر کی میں جو بلیو چال رہی ہے یہ بھائی انٹرنل سٹرکچر ہے اب اگر مارکیڈ یہاں پہ یہ جتنا بھی اوپر نیچے آپ کے پاس سٹرکچر چینج کرے آپ نے رول وہی ایکسٹرنل والا یوز کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو مارک انٹرنل سے کرنا ہے گوٹڈ کیوں کہ آپ کے پاس میں آپ نے دیکھوں گا ہمیشہ میں موسٹ آتھا ٹائم یہ کلر چینج رکھتا ہوں انٹرنل کا لیدہ رکھتا ہوں ایکسٹرنل کا لیدہ رکھتا ہوں میں کیوں رکھتا ہوں اس لئے رکھتا ہوں تاکہ مجھے کنفیوجن نہ ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل کو موڈیفائی کرنے میں صحیح ہے مطلب کہ آپ کے پاس یہ ایکسٹرنل یہ ہے ہائر آئی ہائر لو ہائر آئی جتنی بھی اندر مارکیڈ چال رہی ہے نا یہ یہاں پہ جتنی بھی جتنی بہر بھی مارکیڈ یہاں سے یہ اوپر کی طرف بریک کرے گی مارکیڈ جتنی بھی یہاں سے جائے نیچے کی طرف بریک کرے گی یہ سار آپ کے پاس انٹرنل ٹریکٹر ہے اگر یہاں سے جاتے جاتے مارکیڈ یہاں سے بیویسکر دے آپ کے پاس بیویس ڈائے گا آپ کا ہائر لو یہاں سے شفٹ ہو کر یا پہ آجائے گا جہاں تک سب سے نیچے نیچے مارکیٹ آئی ہوگی کو جی نیچہ نیچے جہاں تک آئی ہے سب سے lowest point آپ کا higher low ہوگا ہے لیکن اگر مرکیٹ یہاں پہ گھومتے 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 یہاں سے مرکیٹ نیجے کی طرف بریک کر دے دیا تو اب آپ کے پاس یہاں پہ lower icons ہوگا اس scene میں سب سے اوپر یہاں تک مرکیٹ گئی ہے یاد رکھیں higher high کے scene میں سب سے جہاں تک lowest mark وہ مار کرتے ہیں lower high کے scene میں جو سب سے highest ہو تو یہاں سے زیادہ تر مرکیٹ کہاں تک retracement کر کے گئی یہاں تک کہ یہ سب سے upper point ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس lower high بن جائے گا لیکن یہاں سے آپ کے پاس BUS نہیں آپ external structure buy میں جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس MSS ہوگا not BUS اب expectation آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے maybe MSS ہونے کے بعد مارکیٹ again یہاں سے اوپر کی طرف بریک کر دیا ہے کیوں کیوں کہ بتایا ہے مارکیٹ 80% of the time MSS کرتی ہے اور مارکیٹ MSS کرنے کے بعد again buy side کی طرح مارکیٹ شفت ہو جاتی ہے تو یہ just یہ والا scene ہوتا ہے got it تو یہ آپ کے پاس چار point تھے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے live chart پہ جا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو میں سوال جواب کا موقع دیتا ہوں live chart میں آج ہم اتنا نہیں جائیں گے آپ اس کو practice کریں ایک دو دن پھر ہم جب next class کریں گے اس میں میں live میں detail میں جاؤں گا تو پھر آپ کو easy سمجھ آئے گا ابھی میں اگر live میں بہت زیادہ چل جاتا ہوں تو آپ کو یہاں سے پریشانی ہوگی سمجھنے میں تو کوئی بھی چار اٹھا لیں تو یہ کوئی بھی چار کوئی بھی time frame market is a fractal price is a fractal یہ ایک بات یاد رکھ لیں آپ لوگوں کو شید بتاؤنا چاہیے آئیسٹری میں آنے سے پہلے کے بھائی مارکیٹ fractal ہے اس مارکیٹ fractal کا کیا مطلب ہے میں جب بھی مارکیٹ is a fractal بولوں اس کا مطلب ہے جو setup m1 پر create ہوگا جو rule آپ نے m1 پر apply کرنے ہیں وہی setup m5 پر apply ہوگا وہی setup h1 پر apply ہوگا وہی setup daily پر apply ہوگا اور وہی rule daily پر apply ہوگا وہی setup آپ کو daily میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے بس ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو m1 m3 m5 setup ہیں وہ daily آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کیونکہ daily بنتے ٹوٹتے ہیں جو h1 کی setup ہیں وہ week میں آپ کو دو تین دفعہ دیکھنے کی ملتے ہیں اور جو day کے setup ہیں وہ مہینوں بعد آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن مارکیٹ اپنے آپ کو repeat کرتی ہے آپ بشاک پچھلے سو سال کا data اٹھا لیں جو آپ سو سال کو چھوڑیں آپ پچھلے ایک منت کا data m1 پہ یا m5 پہ جا کے اٹھا لیں گو کہ m1 m5 میں باہر 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 خود کو repeat کرتی رہتی ہے صحیح ہے تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ practice must ہے آپ لوگ practice کریں گے تو یہ چیزیں آئی سائٹ آپ کی strong ہوئی مطلب میں آپ یہاں پہ daily کھول لوں h1 کھول لوں h4 کھول لوں m3 کھول لوں m5 کھول لوں جس میں بھی میں آپ کو جہاں سے backpress کر کے دوں تمام میں rule سیم ہوں گے مطلب تمام میں آپ نے جو بھی میرا پڑھا ہے تمام میں rule سیم ہے کسی میں کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے کہ آپ کہے جی میں یہاں سے کوئی پیر کھول لے دوں گولڈ زیادہ لوگ کرتے ہیں تو میں یہاں سے گولڈ کو اپن کرنا پسند کریں یہاں آپ کے پاس h1 ہے کہ یہ آپ کے پاس h1 ہے یہاں سے h1 کا منہ structure لگا پڑا ہے تو یہاں سے میں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہوں گا تو یہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس کو چھوڑیں یہاں سے lower low لگا یہ آپ کے پاس lower low ہے یہ یہاں سے lower low کیوں کہ یہ body glow گئے اس سے نیچے یہ یہاں سے کیا تھا یہاں سے میں لکھ بھی دیتا ہوں بی او ایس کیوں کہ اس وقت تک آپ کہاں اس وقت تک آپ سیلر آ رہے تھے تو یہاں کے پاس کیا تھا بی او ایس تھا اب یہاں سے مرکرین اوپر کی طرح بریک کر دیا اوپر کی طرح بریک کیا تو ایم ایس اس کے بعد یہاں سے یہ بی ایس اس کنڈل یہ تھی یہ اس کو اگلی یہ سیل کی کنڈل نے ویلیٹ کر دیا ہے تو اب یہ آپ کے پاس higher high اور higher low لگا اور یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو گیا یہاں سے آپ کے پاس ہو گیا بی او ایس یہاں سے اگر کسی کو نہیں سمجھ میں دوبارہ بتا دوں یہاں سے ایم ایس اس ہوا ہے نا یہ پہلی ویب یہاں لاشٹ بائی کنڈل کون سی تھی لاشٹ بائی کنڈل یہ والی تھی مرکرین نے جس کو یہ جیسے اس کو نیچے کی طرح ہے کے پاس مرکرین نے اس کے پاس ہیر آئی ہو گیا یہ سیک،ion ہو گیا یہ اس پر نیچے طرح Canal اس کے بعد یہ هیر آئی اور یہ آپ کے پاس ہیر لو کیونکہ سب سے نیچے تک مرکیڈ پرگیڑ یہاں تک آئی ہے اب یہ آپ کے پاس یہاں سے چینج آف کریکٹر نہیں ہوئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ نیچے کی طرف چینج آف کریکٹر ہو چکا ہے کیونکہ یہ ہائر آئی یہ ہائر لوگ کے پاس یہ ایم ایس ایس نیچے کی طرف ہو چکے تو یہ نیچے کی طرف ایم ایس ایس نہیں ہوا میں نے آپ کو کہا ہے ایم ایس ایس کے لیے باڈی کلوڈنگ ماسٹ ہے تو آپ اس وک سے نیچے دیکھیں یہ بھی آگے وک ہے یہ بھی آگے وک ہے اور یہ بھی آکے ویک ہے دیکھیں مطلب کوئی بھی پروپر باڈی کلوز نہیں ہے یہ آپ کے پاس باڈی کلوز ہیں لیکن اس کے باڈی کے درمیان میں یہ ویک آ رہی ہے سامنے یہ والی دیکھیں یہ جہاں پہ میرا کرسر ہے یہ باڈی ہے لیکن اس کے درمیان میں یہ ویک ہے سامنے تو اس کو میں ایم ایس ایس نہیں لوں گا یہ جسٹ لیکویٹی کے لیے نہیں ہے یہ ہم لیکویٹی پاس چیپٹرم پڑھیں گے یہ آپ کے پاسlairیolin higher low اس کے بعد یہ آپ کے پاس higher high und then یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا MSF یہاں سے جب مرکی نے نیچے body close کی یہ opposite side مرکی نے last cell کی candle کونسی تھی یہ والی تھی یہ اس کو مرکی نے جہاں سے اوپر جیسی والیٹ کیا یہ lower low یہ lower high جباہ یہاں سے اپراہی اگر چلتے جائیں تو یہ lower and then یہ lower low und then اسی طرح مرکیٹ خود کو creator کرتی رہتی ہے all the time مرکیٹ اسی طرح آپ کے پاس behave کرتی رہے گی باقی ابھی میں اتنا زیادہ لائف چارٹ پہ نہیں جانا چاہتا آپ لوگ کنفیوز ہوں گے آپ لوگ اس کو خود دو سے تین دن پریکٹس کریں پریکٹس کریں پھر آپ جب دو دن بعد کلاس میں آئیں گے تو میں آپ کو لائف چارٹ پہ تمام پیر پہ اس کو مارک کر کے دکھاؤں گا کس کو کس طرح مارک کرتے ہیں تو یہ تھی آئی ٹوٹل سٹوری مارکی سٹرٹیکچر کی اب آپ کو یہاں پہ کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ ہاں جی ہلو سر ہاں کیسے ہو سر سر ابھی جو آپ نے یہاں پہ بٹایا کہ یہ جو کینڈل ہے یہ یہ سیل والی کینڈل یہ والی کونسی یہ جہاں سے ایمیسز کیا نہیں ہے تو یہ جو کینڈل جےو کینڈل ایمیسز کرتا ہے وہ ہی کیاڈل کو مطلب آج کرنا ہو مftر ڈالی نی 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 کوئی بوئی نی کھanh jsubruce کمیراب کنا اور آج کیسے کیا گائی نہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ بیو آی ایس ہوا یا یہاں پہ بیو ہے تو آج زینجان کیں بدم رہے تھی ب 가능 رہی تھی بھیiosis کYANڈل میèces کنڈل کا لوگ collection دیکھیں گی جو تلبتے olres یہ آپ کے پاس لور لو ہے اور یہ آپ کے پاس لور ہائی ہے میں نے اس کو لور ہائی مانا ہے یہ لور ہائی ہے اس کے بعد یہ پھر لور لو ہے ملکہ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے نا ہاں کنسیڈر کریں گے باقی کسی کا کوئی سوال پوچھ لیا کریں باقی آپ کے دین میں اتنے سوال ابھی نہیں آئیں گے آپ جب پریکٹس کریں گے تو کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیے جس سائیڈ میں آپ نے سائیڈ